موسیقی آج ایک بہت ہی ہولناک خوفناک اور بے شرمی بغیرتی کی ایک انتہا آپ کو بتانے جا رہا ہوں آج پھر وہی وہ رچل آج پھر وہی شوکت فضل پھر وہی انور فضل امران فضل انہی کے دھندے نہیں ختم ہو رہا ہے اور جس طرح لوگوں میں گمراہی بے ایمانی بشرمی یہ پھلا رہے ہیں یہ خاندان یہ دنیا میں کوئی بھی نہیں پھلا رہا آپ سن کے حران ہو جائیں گے کہ جو ان کے مجاور ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں وہ کس طرح بائبل مقدس کی کے خلف اٹھا رہے ہیں انجیلی مقدس کی قسمیں اٹھا رہے ہیں اور وہ ان کے ماننے والے ہیں اب یہ ایک قدم کہہ نہیں سکتے یہ پورے کا پورا ہی سارا ڈمبر ہی ایسا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے آگے بڑھیں پرویز روشن آپ کو گوڈ مارننگ گوڈ آفٹر نون گوڈ ایوننگ سلام نمستے اور آپ جہاں بھی ہیں خدا مند آپ کو صدا خوش رکھے میری یہ ہمیشہ سے ایک تمنا رہی ہے امید رہی ہے کہ یار میں آپ کو ایک حقائق جو ہیں جو مسیحوں کے ساتھ ہو رہا ہے لوگ مختلف اپنے ڈنومینیشنز کے نام پہ اپنے لوٹ مار کے نام پہ جس طرح لوگوں کو کرسچن کونگ کو بے بکو بنایا جا رہا ہے یار اس پہ کچھ کریں کوئی لوگ سوچیں جگیں تو آج میں آپ سے درہاس کرتا ہوں کہ جو لوگ ابھی ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں ڈی جی اے بی کے کے ٹونٹی ٹونٹی پر اس کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ ان کو شیئر کریں یہ چیز کہ مصیحی قوم جو ہے پاکستان کے اندر ان کا کس طرح کن مسائل میں ان کو الجاہ کر اصل مسائل سے ان کی توجہ اٹھائی ہوئی ہے اور وہ کس طرح غربت زلالت اور یہ کون کون سے بشرمی بغیرتی کی حد کون سے حدیں بار کر رہے ہیں تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اور وہ ان کے لئے بھی ان کو بھی میں سلام کرتا ہوں جو مجھے یہ ہمیشہ کہتے ہیں جی ثبوت لاؤ پروف لاؤ آج تک جتنا میں نے کام کی ہے بغیر ثبوت کے بغیر پروف کے میں نے کوئی کام نہیں کیا اور میں نے بتایا ہے کہ میرے پاس کم کم سو یا ملک اس سے جو زیادہ تو بہت ہوتے ہیں پر پر آتے ہوتے ہیں میں ایک بات آپ کو دکھاتا ہوں پیار یہ ہوا ہے حالانکہ اس پر سوٹ ہنڈرڈ ہوتے ہیں تھوزنڈز ہوتے ہیں پیپر کہ یہ انہوں نے ظلم کیے ہیں یہ انہوں نے زیادتیاں کی ہیں تو آج آپ کو میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ ان کے سب سے پہلے تو میں میرا جو دل نہیں کر رہا تھا یہ کام کرنے کو کہ یار یہ انہوں نے خدا کے نام کو کس طرح اس کی بے رنتی کی ہے کس طرح یہ قسمیں اٹھاتے ہیں کس طرح یہ بائبل مقدس کو کہتے ہیں جی ہم ہاتھ میں پکڑ گئی یہ کہہ رہے ہیں جی ہم جی یہ ہمیں جی دوسرے کو چھوڑیں گے نہیں یار میری مراد ہے آج جو تہمینہ تاریخ ہے جو پرستار ہے اپنے آپ کو پرستار کہتی ہے اور اس کا ایک آشک نامراد میں تو آشک نامراد ہی گاؤں گا نا جس کا نام آمر ہے اور یار ان کو آپ دیکھیں پوری دنیا میں ان کی وہ وائرل ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں یہ ٹھیک ہے ان کو عادت ہوتی ہے کہ ہم نے پیسے ہی اس سے کمانے ہیں ہمارا کام ہی یہ ہے تاکہ ہمارا پیغام ہمارا جو مارا نوٹس ہے ہماری جو بھیجنا چاہتے ہیں لوگوں کو پیسے کے لیے وہ لوگوں تک پہنچے لیکن میں بہت عزت کرتا تھا یہ تہمینہ تارک کی چونکہ اس کے والد صاحب بھی مجھے جانتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں تو یار یہ بہت ہی برا ہوگا ہے جو کچھ ہوگا ہے اگر تو یہ تہمینہ اس پہ کوئی تومت لگا رہی ہے کوئی فراد کر رہی ہے کوئی ڈرامے بازی کر رہی ہے شورت کے لیے یہ کر رہی ہے تو پھر تو بہت ہی برا ہے اور اگر یہ سچ ہے تو یہ جو منسٹریوں والے ہیں جن کے میں نے اب تو ان کو میں نام دوبارہ لینا بھی نہیں چاہتا یار یہ ریچل انور یہ مران شاکت یہ کیا یار کیا دھندہ ہے یار یہ دھندہ ہے پھر بہت گندہ ہے یہ آپ سمجھیں تو میں پہلے بھی آپ کو ہر چیز دکھاتا ہوں ثبوت دکھاتا ہوں اور آج بھی میرے ہاتھ میں یہ ایف آئی اے کا سائبر کرائن کا یار میرے میں وہ نوٹس ہے یار جو دیکھو آپ جس کو چاہیے ہو جو جاننا چاہتا ہو وہ ضرور جانے میں وہ سب چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کب نوٹس ہوا کیا طریق تھی اور وہ وہ بھی آپ کو میرا کیمرہ مین آپ کو وہ دکھائے گا وہ آج کے نام راد کی جو منتہ ترلے ہیں وہ اس کی آواز تو نہیں سنائیں گے آپ کو ہمیں افسوس ہوتا ہے یہ ہمارے چینل کا ایک فارمٹ ہے جو ہمیں ہم وہ چنا نہیں سکتے آپ کو یار کوئی عزت ہوتی ہے پوری دنیا کے لکھوں لوگ ہمیں دیکھتے ہیں یار ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ان کی ایسی حرکتوں سے کہ یہ کب باز آئیں گے کب یہ انسان بنیں گے کب مسیحی تو بہت افضل بات ہے نا مسیحی ہونا تو اور یہ قسمیں اٹھاتے ہیں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ بھی آپ دیکھئے گا کہ کس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے تہمینہ نے کہا کہ جی بائیب اللہ اور یہ میرے میرے ساتھ قسم اٹھا دونوں بے لعنت ہے خدا کی کہ خدا کہہ رہا ہے قسم نہیں کھانی نہ آسمان کی نہ زمین کی آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے اور نہ اپنے سر کی کہ تمہیں ایک بال بھی نہیں بنا سکتے اور وہ قسمیں اٹھا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم پرستار ہیں اور وہ کہہ رہا ہے جی میں وینجلیسٹ ہوں ہر شرم نہیں آتی ان کو یہ کیسی گروتھ کر رہے ہیں کیسی یہ قوم کیسی نسل آگے لارہے ہیں یہ مسیحوں کے اندر ہم ان کے جاتے نہیں ہیں کہ وہ غریب ہیں کہ امیر ہیں کیا ہیں کہ ہمارا ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے ان باتوں سے لیکن جو بات مسیحت کے اوپر جب آئے گی تو یار ہم بولے بغیر نہیں رہ سکتے تو یہ میں آپ کو بتا دوں جی کہ آفیس آف دی ڈیپٹی ڈیریکٹر فیڈرل انویسٹیگیشن اجنسی ایف آئی اے سائیبر کرائیم ونگ اسلام آباد اب یہ دیکھیں وہ اسلام آباد جہاں پہ ایف آئی اے کا دفتر ہے وہاں پہ یہ اپلیکیشن جو ہے اپلیکینٹ ہیں وہاں پہ پہ پہنچتی ہیں اور وہ کیا کہہ رہی ہیں جناب کہ یہ نوٹس ہو جاری کر رہے ہیں یار بہت افسوس ہے یہ سائیبر کرائیم والے کس طرح تینی کسی کے خلاف جی کام اب وہ کام کرتے ہیں تو کتنا شرمناک ان کے لئے مقام ہے ان کو کچھ نہیں غیرت آتی یہ اتنے غیرت ہو چکے مسیحت کو تو یہ بدنام کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو نام بتائیں میں تو بار بار نام لینا سمجھتا ہے میری زبان پہ لید ہو جاتی اتنے گندے لوگ ہیں تو یہ ہے جی کہ میں نے بتایا نوٹس فر اٹینڈنس یہ جناب یو ڈیش ایس وان سکھ زیرو سی آر یعنی کریمینل پی سی ہم ناظر گئے پاکستان کریمینل جو ہے جنہوں کوڑ وہ ہے تو وہ جناب ہے جی کہ انہوں نے ڈیڑھ لکھی ہے جی یہ ڈیڑھ ہے جی 22 مارچ 2023 مارچ 22 یعنی 22 اور 2023 مارچ اور یہ آمر وہ جو جناب ہے ایوانجلیسٹ صاحب ہیں افسوس ہی آر تمہیں اور تم رو رہے ہو جو تمہاری ویڈیو ویرل ہوئی ہے کہ جی میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا شرم شرم کرو یار تم کسی کے بیٹی کسی کی بہن کی اوپر کسی چونکہ تمہیں پتا ہے کہ مسیح قوم کی بیٹی کی کھیاوکات ہے تم جو چاہو تمہارے من میں ہے وہ تم کر رہے ہو اور جو تمہارے گروہ ہیں جو تمہارے پیر ہیں یار ان پہ بھی بہت ان پہ تو خیر ہے کہ وہ یہ لوگ پہ تیار کر رہے ہیں یہ بینجلسٹ پہ تیار کر رہے ہیں تو کیا جی اشرف مسیح اور ان کا سی اے نائی نمبر لکھا ہے جی تھری فور یہ بھی آپ کو بتا دوں میں آپ کو پڑھ کے سارا سنا رہا ہوں تھری فور ون زیرو ون سکھ زیرو تھری تھری سیون سیون تھری ڈیش ون یہ مجھے گجرہ مالکہ لگتا ہے یہ ہاں گرائیہ گرائیہ گاؤں کا نام لکھا ہے ان کا اور اس کا فور نمبر بھی لکھا ہے یار آمر دیکھ کتنی تجھاتی تو کر رہا ہے وہ طرح فور نمبر بھی لکھا ہے پڑھوں آپ میں یہ لاکھوں لوگ تجھ پہ لانت بیجیں گے کہ تم نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور وہ اب مجھے نہیں پتا وہ سچا کے جھوٹ ہے اگر سچا تو بڑوں کے پاس جاؤ کلام جو کہتا ہے سارے بیٹھو مل کے بات کرو اور آپ جلے گئے سوشل میڈیا پہ یہ سارا کچھ کرنے ہم تو بے شمار لوگوں کو کہتے ہیں بھئی بات کر لو بات نہیں کرتے تو ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں اب مجھے نہیں پتا آپ کی کیا صورتحال آپ نے بات کی اس کے باپ سے بات کی ماں سے کی بھائیوں سے کی یا ان سے کی یہ جو پیر بنے ہوئے ہیں ان سے بات کی تو دیکھئے جناب یہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ یہ انکوئری ہے جی اور جو اپلیکنٹ ہے کمپلینٹ جس نے کی ہے ایف آئی اے سائبر کرائم یہ لکھا ہوئے ہیں انکوئری نمبر لکھا ہوئے جی اور یہ اس کا فون نمبر میں بتا دوں آپ کو چلیے یہ آمر صاحب پھر میں بتا رہا ہوں کیا کریں آپ آپ کا اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے وہ ہے جی 03107275722 یہ جی آمر صاحب جو عاشقے نام راد ہیں وہ تحمینا تارک بچاری پرستار ہے پتہ نہیں سچا کے جھوٹ ہے اب یہ سب کچھ آ جائیں کہ چیزیں سامنے ہیں کچھ ان کو خدا کا خوف ہی نہیں ہے اور وہ جی نیم آف دی جو ہے جی کمپلینٹ وہ ہے جی تحمینا تارک لکھا ہے جی اور نیم آف جنس پہ الزام لگایا گیا ہے جی وہ ہے جی آمر اور انکوئری نمبر ہے جی 763-23 اور پھر جناب رجیسٹریشن نمبر لکھا ہے date انکوئری وہ 6-03 یعنی کہ 2023 اور جناب یہ یہ جو اس بندے کو گیرا گیا ہے اس نے وائلیشن کی ہے اور اس نے سائبر کرائم کے اوپر جا کے یہ اکرائم کیا ہے سائبر کرائم کا جرم کیا ہے اس نے اور یہ ملزیم ہے اور یہ مجرم کا بنتا ہے یہ بھی ہمیں وقت بتائے گا اور ان کا نمبر بھی لکھا ہے اور جس ایک خاتون نے یہ لیٹر جاری کیا ہے ان کا نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ہیں جی اکرا مقدس صاحبہ ان کا نام ہے اکرا مقدس اور یہ انسپیکٹر ہیں ایف آئی اے کی یہ سائبر ونگ سائبر کرائم ونگ اسلام بات یہ جناب انہوں نے جاری کیا ہے اور ڈوب گے مرجو پھر میں کہتا ہم جی چوڑے اکل دے موڑے کھان دے کنک دے دست دے سوڑے پھر چوڑے دے چوڑے آج کے لیے اتنا ہی پرویز روشن کو لبرٹی کارنر سے اجازت دیجئے اور ابھی تک جو نئے آئے ہیں جو بھول گئے ہیں ڈی جئے بی کے کے ٹونٹی ٹونٹی کو انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا شیئر نہیں کیا وہ ضرور کریں اور یہ جو آج کامیرا بھیلا گئے یار سب لوگوں تک پنچائیں اور ان کی ان بے ایمان لوگوں کی ان کی حرکتوں ہیں لوگوں کو بتائیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ تھائنکیو ویری مچ پرویز روشن آپ سے اجازت چاہتے ہیں سب کا بہت شکریہ